نحمد فون وصلی اللہ رسول کریم امم آباد حضرت مولا الطاف حسن ہے مہاراست کے اور نے پوچھا ہے کہ جماعت الولا میں چاند کی صورتحال کیا ہے جوابان ارض ہے کہ چوویس نومبر بروج و جمعیرات کو انڈیا میں چاند کو چاہیے تین ڈگری برما میں چاند کو چاہیے تین ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کو چاہیے دو ڈگری کراچن میں چاند کو چاہیے تین ڈگری پشاون میں چاند کو چاہیے ایک ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہیے دو ڈگری چاند نو ڈگری میں دوربین سے نظر آتا ہے مشکل سے نظر آتا ہے دش ڈگری میں روحے تامہ ہوتی ہے یہاں سارا تین ڈگری اور دو ڈگری اور ایک ڈگری ہے اس لئے چوبیس نومبر بروج و جمعیرات کو چاند نظر نہیں آئے گا پچیس نومبر بروج جمعہ کو انڈیا میں چاند کو چاہیے چودہ ڈگری برمہ میں چاند کو چاہی ہے چودہ ڈگری مغلہ دیش میں چاند کو چاہی ہے تیرہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہی ہے تیرہ ڈگری پیشاور میں چاند کو چاہی ہے دش ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہی ہے بارہ ڈگری اس لئے پچیس نومبر بروز جمعہ کو چاند نظر آئے گا دیر تک رہے گا واضح نظر آئے گا اور چھبیس نومبر بروز سنیچر کو جماعت الولا کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ علیہ وسلم یہ ہے اس کو نوٹ کر لیں میں سمردن قاسم بول رہا ہوں مانچیسٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ